دس نکاتی ایجنڈے میں ہاؤسنگ سکیم کے لیے کرزے دیں گے وہ پچاس لاکھ گھر جو آپ کی بیگم الکادر ٹرسٹ کی شکل میں لے گئی جو آپ کی بیگم لوٹ مار کر کے لے گئی پنکی پیرنی کے ضرور پچاس لاکھ گھر بن گئے ہوں گے کونسی ہاؤسنگ سکیم کے لیے کرزے دیں گے وہ جو پچاس لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا غریبوں کو نوکریاں دیں گے ایک کروڑ نوکری کی بجائے صرف چار سال وفاق میں پاکستان کے اندر ایک کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر کے چلا گیا معیشت ٹھیک کریں گے ملکی معیشت کو بے روزگاری مہنگائی سنامی میں ڈبو کے چلا گیا یہ دے رہا ہے دس نکاتی اجنڈے کا پروگرام اس پہ دس چپیڑیں پڑھنی چاہیے تمہیں کہ دس سال تم پختونخواہ میں لے کر گئے ہو ہر فائل کرپشن سے اٹی وی اور جواب نہیں دیتا ہم سے سوال ہوتا تھا کہ اگر آپ الزام لگا رہے ہیں تو جواب دو اب سارے کیسز کوٹ کے اندر پڑے ہیں جہاں ٹانگ توڑ لیتا ہے سر توڑ دیتا ہے آئین توڑ دیتا ہے جھوٹ بولتا ہے بیمار ہو جاتا ہے بزرگ بن جاتا ہے بہتر سال کا بن جاتا ہے صرف جواب نہیں دینا اس کے بعد کہتا ہے کہ منی لانڈرنگ پر کابو پائیں گے وہ فورن فنڈنگ کا جواب دے دو پاکستان کی منی لانڈرنگ پر خود کابو پایا جا جائے گا وہ شخص جس نے دونوں ہاتھوں سے پرائیویٹ جیٹس کے اندر پیسے بیجے اور پیسے منگوائے وہ کہتا ہے منی لانڈرنگ پر کابو پائیں گے ایک سو نوے ملین بند لفافے میں کابینہ سے اپروف کروا کر کابینہ سے اپروف کروا کر اس کا جواب بھی نہیں دیتا کہتا ہے منی لانڈرنگ پر کابو پائیں گے اس کے بعد مہنگائی کی شرح ہو جو دو فیصد پہ کھانے پینے کی اشیاء تین اشاریہ سات فیصد پہ نواز شریف چھوڑ کے گیا تھا پاکستان مسلم دی کنون چھوڑ کے گئی تھی تم نے مہنگائی کو سولہ سے اٹھارہ فیصد کھانے پینے کی اشیاء کی بات کر رہی ہیں آٹا مہنگا چینی مہنگی بجلی مہنگی گھی مہنگا روٹی مہنگی آئی ایم ایف کا پروگرام کیا تھا پان سال قیمتیں نہیں بڑی تھی بجلی مہنگی اس کے بعد بدترین خسارے ترقی کی شرح چھ اشاریہ ایک فیصد پہ چھوڑ کر گئے تھے خود انہوں نے ریپورٹ شایع کی اس کے بعد وہ ترقی کی شرح پہلے منفی لے گئے پھر اوپر چلی گئے جس طرح جس طرح اپنے ترقی اور شرح صحیح ہوتی تھی اساسے بدلتے گئے بڑھتے گئے فراغوگی کے بڑھتے گئے ترقی کی شرح آگے اور پیچھے ہوتی رہی یہ وہ شخص دس نکاتی اجنڈا دے رہا ہے اس کے بعد جی دس نکاتی اجنڈا جو تھا وہ محشد بھی میں نے آپ کو بتا دیا انڈے کٹے اور مرگیوں سے ٹھیک ہونی تھی وہ انڈے بھی مر گئے کٹے بھی مر گئے مرگیاں بھی مر گئیں نہ انڈے ملے نہ کٹے ملے نہ مرگیاں ملی نہ ننگر خانے ملے اور اس کے بعد جو دس نکاتی اجنڈا والے ہوتے ہیں جو ملک کو ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں جو ملک کے اندر ترقی کی بات کرتے ہیں عوام کو روزگار دینے کی بات کرتے ہیں ان کا دس نکاتی اجنڈا سی پیک ہوتا ہے ان کا دس نکاتی اجنڈا ایل این جی ٹرمینلز ہوتے ہیں ان کا دس نکاتی اجنڈا سولہ ہزار میگا ووٹ بجلی ہوتی ہے ان کا دس نکاتی اجنڈا مہنگائی کو دو فیصد پر کرنا ہوتا ہے اور تین اشاریہ ایک فیصد پر کرنا ہوتا ہے ان کا جو اجنڈا ہوتا ہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو مکمل کر کے ملک کی معیشت کو استحکام دینا ہوتا ہے دہشتگردی ختم کرنا ہوتا ہے ملک کے اندر سے دہشتگردی کے ناسور کو ختم کرنا ہوتا ہے ان کا دس نکاتی اجنڈا کھانے پینے کی اشیاء کا پانچ سال قیمتیں نہ بڑھنا ہوتا ہے ان کا دس نکاتی اجنڈا پی کے الائے ہوتا ہے ان کا دس نکاتی اجنڈا کارڈیالوجی ہسپٹلز ہوتے ہیں سکول ہوتے ہیں یونیورسٹیز ہوتی ہیں یوتھ پروگرام ہوتا ہے ہیلتھ کارڈ ہوتا ہے جس کی تم صرف تختیاں بدلتے رہے موٹر ویز ہوتی ہیں ماس ٹرانزٹ ہوتی ہے اگر آج اس ملک کا نوجوان کنیکٹیوٹی اور ملک کی اکائیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں تو وہ نواز شریف کے موٹر وی کی وجہ سے وہ شباز شریف کی فارم ٹو مارکٹ روٹس کی وجہ سے بجلی کے منصوبوں کی وجہ سے سی پیک کی وجہ سے صحت کارڈ کی وجہ سے یوتھ پروگرام کی وجہ سے بجلی کے منصوبوں کی وجہ سے یہ وہ دس نکاتی اجنڈا تم صرف ایک منصوبہ بتاؤ دس نکاتی اجنڈے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان دس نکاتی جڑنوں پر تمہیں دس چپیڑیں پڑھنی چاہیے